دلیل پمرہ اور میں تو اڈیواز سے آج سنیری یاداندہ پروگرم لے کے حاضر ہوئے ہاں تا سارے کانچی ٹی وی دیکھنواڑے آنو میرے والوں وحیگر جی کا خالصہ وحیگر جی کی فتح ساتھ سری کار جائے گروہ دیب سلام اداب نمسکار جامبو اور ویری ویری گوڈ آفرنون تیو آل تا ہاں جی اے پروگرم ویچ سنیری یادان بارے سنے آ جائے گا تسین ویسا نو او ون ٹو ون فائی وو ٹو فور تری او فور تے فون کر کے اپنی سنیری یادان ساڑھے نار سانجیاں کرو تا ہاں جی اے سو پہلا کے قربانی دی مثال دنیا دے سب تو چھوٹے عمر دے شہید ہون والے سیب جا دا بابا فتح سنگ جی دا جنم دہاڑا بارہ دسمبر نسی اور اس خوشیاں پر دہاڑے دا سارے جگہ دنوں لاک لاک ودائیاں ہون اور میرا خیال ہے کہ سارے انہیں آپ اپنے کریں اس نو اپریشیٹ کیتا ہوئے گا منایا ہوئے گا اور ہاں جی تے چلو آ دیکھ دیں ہاں کے یادان دا کئی ہن پر ہونے ادنا پتہ نہیں لگ دا کہ شروع کتھوں کیتا جاوے آج میں ایک کچھ دوستانے در گالکار رہا سکا سوئے رہے تے او کہن دے سی کہ تو انہوں یاد ہے کہ جو دوں پہلے ویری اپنے انڈیا دے بیچ پینڈان دے بیچ پانی آیا سکا میرا خیال ہو گالکار رہی سی تقریباً انیس سو تریٹ دی جو چوٹ دی تے میں چھوٹا جا ہندہ سکا میں نے کافی چنگی طرح یاد ہے کہ اسی بھی سارے درو پانی آ رہا سکا پینڈ دے جو سیاں نے سکے پانچے نال تے مگر نیانے سارے کٹھے ہو کے ترے یاد ہے سکے سارے دیکھن کے اے پانی کتھوں آ رہا ہے تے ادھا کوئی سانو پتہ نہیں لگا تے ہون بعد دے بچ چے کئی سالاں بعد سانو پتہ لگ دا ہے کہ اے پانی کتھوں آ دا سکا وہ بھی ایک نجارہ سکا جدھو پانی ادھا آیا سکا پر ادھا بہت دکھی سن سارے کے پینڈان دے بچ چے جدھو لوکان دے کار اندری پانی پونی پہنچ جاندہ سکا تے بڑا خراب ہوندہ سکا اور پیران تے کرویاں ہو جانیاں ترے فردیاں دیاں تے حیدہ کئی پرابلمز آ جاندے سکے تا ایک اور سیڈ نیوز ہے تاڑے سارے ہم باستے جو کہ تو انہوں شاید پتا ہوئے گا جو کہ افریقہ تو آئے ہن کینیا تو آئے ہن پری نائنٹین سکسٹی سکس تو پہلا جو کینیا بچ رہ کے آئے ہوں گے انہوں شاید یاد ہوئے گا بکرم بمرا بی بی سی ریڈیو سٹیشن تے جو کہ بعد دے ہوئے چھوائی او کے تے کے بی سی بنیا سگا تے او دے جو پریزنٹر سان جو نیوز کاسٹر سان جو کافی کچھ ہوتے ریڈیو سٹیشن تے او کر دے سکے چلا رہے سکے او تے تے او نا دا لاسٹ کچھ دو تین دن ہوئے کہ او کال چلانا کر گئے ہن تے میں کیا پی کئی پتہ نہیں لگ دا تے جرور داستیتا جاوے گا جو جو بھی کہنیا دے بچ رہے ہن میرا خیال انہوں شاید انہوں دا اچھنگی طرح چیتا ہوئے گا بکرم بمرا جی کہندے ہم دے سی انہوں اور تا ایک کوئی سی نیوز ہے تے وہ پیس فولی دو تین دن ہوئے اپنے ہاسپیٹل دے بچ چلانا کر گئے ہن تا ہاں جی تے اور باقی کئی طرح دیا چیزیں یاد آجان دیا اور میں نو تا سامجھنی لگ دا ہن تا کس کسے ہوئے لے ہوں کہ میں کدھوں شروع کر رہاں کیوں کہ انیاں چیزیں دماغ دے بچ چال دیا ہن پرانیاں یاداں چال دیا ہن کچھ سکول میں لے دیاں کچھ چھوٹے ہن دے سکے پڑھ دے ہن دے سکے پینڈ دے بچ پڑھ دے ہن دے سکے کچھ پینڈ دے سکے سارے بچے راڑکے شرارتہ کردے ہن دے سکے اور اینہ دینہ بچ چھ سیاڑا دے بچ چھ کافی کوئی شرارتہ شروعتہ ہون دیا ہن دیا سکے کیونکہ دین بھی چھتی ہی ٹال جاندہ سکا سوئے نو دین بھی تھوڑا جا دیر نہ نکلدہ سکا لائٹ اور شام نو پھر چھتی ہی لائٹ باندھ ہو جاندے سکے جن چھوٹے ہو جاندے سکے تے اینہ دینہ دیاں کئی یاداں تو اڈکور ہون گیا چلو آؤ اور ساڑے نال سانجیاں کرو اپنے یاداں ٹیلی فون نمبر ہے کانشی ٹی وی دا او وان ٹو وان فائی وو ٹو فور تری او فور تے ہاں جی اے ہاں ساڑا نمبر ہے اور آؤ تے ساڑے نال ساڑے دوست جو کے کنٹرول سینٹر بچ بیٹھے ہیں ویجے مومی جی تو اڈیاں کولاندہ انتظار کر رہے ہیں ساڑا پروگرام جو چالدہ ہے اے تقریباً دو جا تین بندیاں دے آس رہی چالدہ ایک تے آپ جو میں پروگرام کردہاں اے دے تے اور میرا جو پروگرام آہ تو اڈے تک پچھاؤں دے ہاں ویجے مومی جی کنٹرول سینٹر دے بچ ہاں ہر ایک چیز دا تیان رہ دیا کہ آواز ٹھیک آ رہی ہے آہ فلم اچھی جا رہی ہے اور آہ کوئی کول آ رہی ہے او بھی پھر ساڑے تک پچھاؤں دے ہاں تا میں سوچ دا ہوں نے کسی بھیلے جدو چلا جانا میں تھا وہ دو چیتا ہوں دا کہ اونا دا بھی تینکیو کارنا سگا پر چلو آج سوابنا چیتا رہ گیا تے مومی جی ابھی سوندے ہوں گے تینکیو بری مچ اونا دا بھی تے پروگرام اونا دے آس رہی سارا ہے توڑے تک پہنچتا ہے آہ ہاں جی اور او بینگال کا رہ سگا چھوٹے دنہ دی انڈیا دے بچ تے ہون تے میرا خیال ہے کچھ کرونا وائرسہ کر کے لکھی کروں باہر نہیں نکل دے ہونے نہیں تے اگے تے ادہ ہون دی سی گی کہ جدو اینہ دینا دے تھانڈ دے بچ تسی دے لانا کے بورد دے بچ چھلے سیانے دو چار بجورگ بیٹھے ہون دے سی گلہ گلہ کر دے ہون دے سی گے ہاں جی ہلو جی تسے کون بول رہے ہیں اور کتھو بول رہے ہیں ہلو جی سلام علیکم وعلیکم سلام ڈاکٹر اجاز صاحب وعلیکم ہے صورتے پروگرام آمدہ ہے ہمیں جاتا ہوں تازا کر لئی ہے ہاں جی تھوڑا دے اچھی بولو دکٹر صاحب ٹھوڑے پروگرام تھا نہ ہے سنری جاتا لیکن میں یہ رہی آچے ذکر کر رہے ہیں انہوں سنری تے نہیں کہہ سکتے کوئی ہوئے ہیں جی سوڑا دیسمنٹ سانے کتھر جی پاکستانی فعوی نے سلڑڑ کرسی ہوتے کے انڈیان آرمی مولو جنرل روڑا تے پاکستانے آرمیوں نے جنرل نیازی نے دسکر کیا سن ہاں جے ایتی فوٹو میں دلی تے ایک میزیوں میں چھوئی دیکھی سی ہاں جے ایتے باباد بنگلہ دیشی کلیدہ ملک بان گیا سی تے میں اسے سال تنگ لینچ آیا سا اچھا جے او دے ویچے اگر دیکھے جائے تو مقبی بینی نے بڑا مرکزی سینٹر روڈ پر کھتا سی لیکن ایک سوچنوالی گالہ ہے وہ ہے کہ اگر مشرقی پاکستان نہ اندھا تو بنگلہ دیشی ہی نہ پاندہ ہاں جے مطلب ہے وہ صرف پہلے مشرقی پاکستان سی ہوتا ہے نہاں پھر بدل کے انہوں نے بنگلہ دیشی رکھتا ہاں جے بس ہے یہ میرے پرانے سیٹیفکیٹنے ہیں جو ناچہ رہے تھے ہیں جو ویسٹ پاکستان لیا تھا مطلب ہے وہ دوں تو اس پاکستان تھی ویسٹ پاکستان اندھا تھی نا ہاں جے میرے پرانے جاتا چاہے بڑی میری کبھل سبتوں کے مطلب ہے یاد ہے کہ میں اسے سانسانے کتھ رہے چھے انگلینڈ آیا تھا ساری لڑائی سارا سرنڈر سارا کچھ مہت تھی دیکھیا سنگلینڈ ہاں جے ہاں جے تے او تو سی دکھے دیکھیا سے گا اسی ہے تے ٹیلی ویجن تے ہر ایک چیز دخال رہا سی ہاں جے ہاں جے ہاں جے سرنڈر ہویا تو دے بات اور جنر نیازی سارے اور کیپچر ہو گئے انڈیا ایروبا جنر نیازی نے ہاں جے ہاں جے ہاں جے ہاں جے پاکستان دی طریق کے بڑا ایک اچھا باب نیے گا کہ پاکستان دو لخت ہو گیا دو ٹکڑے ہو گئے پاکستان دے ہاں جے ہاں جے ہاں جے کئی وجہ سے ہنہ بنگالیاں دی بولی ہے لہاں دا سی یہ لاندہ کلچر ہے لہا سی انہا لے دوزار ممیندہ فاصلہ سی کئی دے لائٹ اپ ایکٹرز کمنٹ ہوئے ہاں جے ہاں جے ہاں جے یہنے کافی فرق پیجندا کیونکے پاکستان دو حصیان سے گا تو انہوں نے کمیونکیشن بیارہ بھی ہو اور اونا جانا بھی بڑا اکھا ہوں دوز آر میر دو درمیانچ انڈیا تو ابھی ہم تو بڑا پہتر دائی تھی انڈیا درمیانچ تھی پولیٹیشنز ہے گیا جنہاں نے کہ ایک ملک سے تین ٹکڑے کارتے تھے پاکستان تقسیم پہ لے انہاں نے سوچیا نہیں کہ کس طرح ہے سروائیو کرنگے ایک ملک سے دو اسے کس طرح ہے ہاں جی ہاں جی پہلے ہی کہ انڈیا نے پولیٹیشن اسی ہوگا میں نام نے یاد آرہیا انہیں کہا ہی اپنا شاک پورا کر رہا ہے پنجیس سالہ اندر اندر رہا ہے پاکستان جڑا ہے ناں ڈیوائیڈ ہو جائے گا ہاں جی ہاں جی صحیح نکلی ہاں جی اوکے ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا لگا کہ تسی بھی ساڑھے پر ایس پروگرام دے آج بھی حسائلیا ڈاکٹر صاحب دس رہا ہے سان کے اونا دے کچھ یاد آ جو کہ او دوں پاکستان دے دو ٹکڑے سے ہون دے سان دے او دوں نائنٹین سیونٹی دے لڑائی دے ویچ او دوں انہیں دسیا کے بنگلہ دیش بنے آسے گا ہاں جی او دوں کیونکہ حالے جو اتھے سگے پاکستان دے ویچ جا بنگلہ دیش سے جا انڈیا دے ویچ اونا نو تے اینا پتا نہیں سی لگ دا جنہ کے بارلے ملکانو نیوز رائیں ٹیلی ویجن دے نیوز رائیں سارا پتا لگ دا رہن دا سگا تے کافی او دوں بھی حال چل مچی ہوئی سگی تینا ملکان دے ویچی تینا حسیان دے ویچی تے کافی بربادی بھی ہوئی سگی چلو اے بھی ایک سنیری آتا نہیں کہہ سکتے نوں پھر بھی ایک پرانی یاد ہے جو کہ جنہ چر زندگی رہ گی ہونا چر یاد اے رہنا آج دوں ہوئی سگا تے او دوں اتنا کافی کچھ ہوئی سگا چلو اے بھی ڈاکٹر ایزاد صاحب نے کوئی نیو کوئی سانو نمی چیز ہر ویلے جنہوں بھی ہون دیا کچھ نیو کچھ داس کے جان دیا تے بڑا اچھا لگ دیا تا اے سنال ہاں آج مطلب کہ کئی تسی دیکھ دے ہوں کہ میں ایک دیکھ دا ہوں کسی اوال کے آج دے دن ہسٹری دے ویچے کی ہوئی سگا اونا دے ویچے کافی کافی انفرمیشن تو انہوں مل جان دیا پر انہی ابزورب کرنی بھی بڑی اوکھیا تے میں کس کسی لے پڑھ دا ہوں نا چیزانو پر او پڑھ کے جدوں فے او دے چیتا پول جان دا کہ کی پڑھیا سی ہو دے ویچے کیونکہ انہی انفرمیشن دے جان دے دے دی ہوں دیا اور میرا حالاکہ ایسے منہ دے ویچے شاید جدوں کہ کوش نائنٹین سیونٹی ویچ جان سیونٹی سکس ہے بچ کہ جو پہلا جو آدمی سگے چانتے بھی پہنچے سگے تے او اگزیکٹر دیٹ تا میں نے ہون چیتا آنے گا کیونکہ آج میں سویرے دیکھ رہا سگا کیونکہ انہ دنہ دے ویچے ہونہ کہ جدوں دوکھے دیکھو تسی کے what happened on this day in history تے او دے ویچے کافی کوش انہوں نے دسیا ہوندا ہاں جی اور ہور ایک جو میں نے اوہ یاد آئے ہیں کھو دے کتے دی آواز ٹک ٹک دی آواز اور ٹنڈان چو پانی جدوں وقت دے پارسی دے وچے پہن دے او دے آواز جاں پھر بولدان دیا ٹلیاں دی آواز جاں کروں جو جان دیا او دوں وہاں کھتا جو وہاں کھتا جاں پھر کھو جو جاں گڑے گوڑے لے جان دیا تا انہیں دیا آوازان جو اے سنیری یاد آئے ہیں اے جو ٹائم بیٹ گیا ہونتا ہوتے چیزیں دیکھنوں بھی نہیں مل دیا پر جڑا ٹائم بیٹ گیا ہاں جنہ جنہ نے یہ چیزیں دیکھیا ہاں انہ لیے کہ کافی سنیری یاد ہے اچھیاں یاد آئے ہیں اینا بچے کئیان بچے مجورٹی اچھیاں یہاں پامے گریب سگے لوگ پر او دو کشالی بہت ہوندی سگی ایک دجھے دنال پیار ہوندہ سگا ایک دجھے دی مدد کردے ہوندے سگے ایک دجھے دن جو دو بیا شادی بھی ہوئے تا سات لے کے انہوں تردے ہوندے سگے تے آج دیوانگ نہیں کہ جے اونا آجوے تے نہیں تے باقی کڑا بیا رک چلیا ایدن دیا گلہ ساریا چال دیا رہندیا تے باقی اور نمبر ہے او وان ٹو وان فائی وو ٹو فور تری او فور آو تسے بھی اور اپنے سنیری آدھا سانجیاں کرو تے آہا جی اور کئی چیزہ اگر سکول تے کالجہ دے گال کریے تے میرا خیال ہے کہ جڑے میرے ویر آہا جی تسے کون بول دے اور کتھوں بول دے میں با جی پیاری مال بول دی ہوں بل بل ہم رن تو ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی بل ہم رن جاتاں ہی مال گاد کار دے تھا پہلے تھا جاتیم جائے گردیو ہاں جی جائے گردیو جی تاہا ہاں پانی دکھا لگا دے نا جدو ایک بری پانی دے میں جا دے آیا چھوٹی جی سی میں میرے کتھ ستر سال تو پہلے دکھا لے آئی ہاں جی بہت ہاڑا آیا سی وہ پانی ہے اینہ آیا پینڈا دے بچے پہلی بری میں وہ اپنی لائف چھوٹی جی سگھی میں ہاں جی ہاں جی اینہ پانی آیا تو ساڑے ٹبے ہندے سی پہنڈا ہاں جی پتہ لگ گیا ابھی ہاڑا ہون آیا تو ساڑے بورنگاں پار پار کے ریتا دیں گا راکھ لیں گیا بیدرباد جانے مورے رکھاں گے پانی چھوٹی جی سی راہاں دے بچے جاندہ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہرے رکھاں گیاں گیاں سی روئیئے بہت ہی تسارے پینڈا صورے جا بھی پوٹی جا چلے گا سارے ہاں جی ہاں جی ہاں جی پنٹہ در ل آگی ہو جی کچھے کا رٹہ ہے گا ہاں جی ہاں جی ہاں جی آگے 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 جا کے بیہے ہیں ہرے اللہ ہرے تبوٹی جاندے ہیں پاڑی گیاں ہوتے دارا ساوٹیوں بڑھا کے انہوں نے اٹھے کھڑا کے ہونگا ہے ہاں جی ہاں جی تاہیب ہوتے نار چلے جانا ٹبی آتے نیارے ریتا نہ کھیلنا ہوتے ریتا ٹبی پانی لینے چار دا چھتی ہاں جی ہاں جی تاہیب ہوتے کنن چاہ رو گے تھا پھر پھر پانی سکیا پھر تھوڑھ تھوڑے مکان اپنے انہوں نے آن کے دیکھے آئے موڑ کے تاہیب ہوتے ٹبی آنے ہوتے رہے ہاں جی 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 نہیں بچ اچھا کیتا کیونکہ میں بھی جو پہلی ویر آیا میرے گھر انیس سو بار تریڈ دے بچ آیا ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ڈکسان جڑے کچھے کوٹھے سی کافی ٹاٹکے سی ہوں دے کھار 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 کروں دے کندہ بھگی گی تھے لے نو ہاں جی ہاں جی ادہ جانے کی ہوئی سی ادہ میں دیکھیا سی ادہ بات سجد وی بھائی دمدے سی بہتا نہیں سی ادہ بہت ہڑا آیا سی ادہ بہت ادہ اکسان دوکندہ ہوئی سی ادہوں تے پانی بھی بہت پتھن کافی چڑھایا سی گا جڑے بار کھوانتے سی گے اونا چاہے تسی پاہ میں ہاتھ کھوانتے سی جانا کھوانا ادہ پانی آیا سی کھوانتے اٹھتے ہی کھو بھی پار گیا پانی دے نار پار گیا ہاں جی ہاں جی کھو بھار گیا سی پانی دے نار تنٹانہ پانی کرنا اور ادتہ آٹھ پاہ گیا پار لوگ کھو بھی بچھوانتے پانی پہ گیا ہاں جی ہاں جی ایتا ہوئی سی منل چیتا ہی ہے ہاں جی ہاں جی اوکے بہا جی ساسفکال جی تینکیو جی بڑا اچھا لگا پہنجز اپنے پرانیا یادہ سانجا کی تھی انہوں نے بھی ہو جدو پانی آیا سگا او دو چیتا ہے انہوں کے کھوان دے بچوں باٹیاں پار لیندے سی او دیں ہاتھیں ناڑی جیڈے کیا گے کافی کافی ڈنگے خو ہوندے سگے تے انہوں دا او دوں کافی جانے نقصان بھی ہوا سگا کیونکہ جتے کتے تھوڑا بہتا ہوندہ سگا کوئی پتا نہیں سی لگتا ہوندہ تے جو پانی دے وجہ ترنا کسی نے کے بیچے ڈگ ڈگ پہندے ہوندے سگے تے او دوں اے سگا او دا پہ سارے نے سوٹی پڑی ہوندے سی آتے بچے سوٹی دا لال آکے دیکھنا پہ ٹھیک یا تے او دا ایک چیز ہوندے سگے پانی سارا ہو کلیر ہوندہ سی او دوں کافی دیس پہندہ سگا تے کئی ویری ہوندہ نہیں بھی پتا لگ دائیں چیز ہوندہ تے اے بھی پھر جدو سکول گیرا بھی جڑے ہوندے سان وہ بھی سارے بند ہو گئے سی چیز ہوندے دے بچے کیونکہ آوا جائی دا سادن بھی کوئی ناچھانی سی ہوندہ جو ٹیچر چا پندہ دے بچے ہوندے سی باروں اور پانی دا کارکے اونا دا بھی اونا جانا بڑا ہو کھا ہوندہ سگا اے سواستے آہ سکول جے اکدہ ٹیچر بھی آگیا تھا کھولے رہنے پر او دا مطلب کے کئی ویری چھوٹی کار دنے ہوندے سگے تے کیونکہ ساڑے پینڈ سکول سے آٹھ میں تاک تے او بھی کافی چہر باندھ رہا سگا اس پانی دا کارکے اور او دوں تے اے ہوندہ سگا کہ پینڈہ دے لاغیوں جو آم او دا پینڈہ دے لاغی جو دوالے دوالے واٹھ کی تی ہندی سگی پرانیاں تے او چک چکتیاں سگیاں تے لوگ کی اے ہی کہہ رہے سی پی اے پہلا بھی پانی دوں دے ہندے سگے پر اصلی ریالیٹی کسا نو نہیں پتا ہوندہ جاکے بعد دوچ پتا لگ دا کی اے پانی کتھوں آ رہا سگا او کیوں آ رہا سگا اس لیتا ہے سگی کہ جو پاکڑا ڈیم دا جو دوں لیول چاڑ جاندا سگا تا انہوں جا دو چیزاں دیا سگیا جا اوور فلو ہونلا پیندا سگا تے انہوں پانی او دوں چھڑنا پیندا سگا اور ویتوں زیادہ پانی چھڑنا پیندا سگا نہیں تے اس ڈیم دا ٹوٹن دا بھی خطرہ ہوندا سگا ادھا کیا جاندا ہے تا او ہوئی پانی جاکے نقصان کردا سگا تے حالے بھی کس کس ویلے سنیا کہ پانی وہ جدو مقدار تو جادہ چھڑ دن دے ہاں تے جو کافی ہے جو ہان جمینہ دے بچ چھ پانی آیا تھا ہان جی حلو جی تسے کون بول دے اور کتھو بول رہا آپ عمرہ صاحب وائیگر جی کا خال صاحب وائیگر جی کی فتح جی پوگل جی ہان جی پوگل جی سناو کی حال چال ٹھیک ہو بہت بدیا جی آؤ چاہ پی کے ہٹے پا کاریاں آنا تھا کیو ہاں جی شکو کرو تُسی قائل کی تھی زی پر جاڈے اور کتے گئی دا ہلٹ چل دا سی نا ٹھیک ٹھیک کر دے سی ہاں جی وہ کتے ہوندے ہیں کتے دیوار ہوندے ٹھیک 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 ہاں جی ہاں جی پر وہ ہیدن دا آج کچھ بھی ہے نہیں ہاں جی کچھ بھی ہے نہیں پر وہ اسے کفتا ماندے بھی سام کے رکھے آیا ہاں جی ہاں جی تے وہ تو جو کچھ ہوتوں کر دے سی وہ تو ہوتے کچھ ہے ہی نہیں پر وہ کافتہ بچ میں سام بھی آ پیا ہے وہ میں کافتہ کہوں کہ میں سنا دیں نا ہاں جی سنا ہو جی تمرا صاحب ایدہ ایدہ نہ رکھا ہے گا آج جیدہ پنجاب جیدہ پرانہ پنجاب جیدہ سارا مائنس ہاں تکری ہو گن ہاں جی ہاں جی لکھیا بھئی نہ اوٹھ جنگل پانی جاندے نہ مون داپتہ نہ کیکر فلا ہی دی ہاں جی کیا بات ہے کیوں کو براش آگا ہے نا ہوں نا ہاں جی ہاں گے گے براش آگے داپتہ نہ کون کر دا کوئی بھی نہیں جی نہ اوٹھ جنگل پانی جاندے نہ مون داپتہ نہ کیکر فلا ہی دی نہ صبح صویرے تونیاں لگن نہ رونک پجپ جائی دی ہاں بہا کیا بات ہے نہ چاٹی بیچ مدانی کھڑ کے نہ چاٹی بیچ مدانی کھڑ کے نہ اوٹھ چکی چوئے کوئی نہ کوئی دریان نالے بوندہ نہ سرتے پانی ٹوئے کوئی یارو نہ کوئی دریان نالے بوندہ نہ سرتے پانی ٹوئے کوئی یارو نہ سرتے پانی ٹوئے کوئی لگیا بھائی نہ کان چلے نہ وڑے ہا تھوڑا کرخانے آنے دے بیچ آئے چیزیں سننو مل دیا ہونی ہاں سی ہاں جی ہاں جی نہ کان چلے نہ وڑے ہا تھوڑا نہ راگ راگنی آرے آری دی آجدیاں کڑیاں قدر نا جانن سوہ سبر تے فلکاری دی واہ واہ کیا بات ہاں جی وہ شکریہ بھئی نا پندہ بچ کوئی پیرے دار نا پیرا دندے جاگن دا کٹ ہی دس دے ڈگیاں والے نا ہو کا سوٹے سا بن دا یارو کٹ ہی دس دے ڈگیاں والے نا ہو کا سوٹے سا بن دا سا بن دا یارو نا ہو کا سوٹے سا بن دا پمرہ صاحب اگے لکھیا بھئی نا حال ٹان دی ٹک ٹک سن دی جڑی تسی گل کیتی سی نا حال ٹان دی ٹک ٹک سن دی نا ٹان ٹان بھال دان ٹلی آن دی نا پہلا بھرگی بیج بجائی نا کٹ کٹ آئی چھلی آن دی چھلیاں کٹ دے رہن دے سی کے بڑا نیارہ ہوں دا سی کے تیاسی نا شرارتہ کانی ہے نا سانو چڑکا پہنی ہے پھر کام کرنا جاؤنے نا ٹھوئی تھو نا ٹان ٹان بھال دان ٹلی آن دی نا پہلا بھرگی بیج بجائی نا کٹ کٹ آئی چھلیاں دی نا حالی آج جوتا لاندے نا حالی آج جوتا لاندے نا چھجا ناڑ اڑوائی اے نا پہلا وانگر ورڈی ہون دی نا پھریاں ناڑ گہائی اے یارو نا پہلا وانگر ورڈی ہون دی نا پھریاں ناڑ گہائی اے یارو نا پھریاں ناڑ گہائی اے ساب کجھ مرک گیا. آہا. نا خونھاتے موسیقی 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 سچائی بیان کر گئے جو لے کے پہلاں تو لے کے جو جو بھی ہندہ آ رہا ہے جس طرح انہوں نے دسیا کے وہ تھے انڈیا جاؤ تھا وہ ہو امپریس کر لی بچے جا سیانے بھی انگلیش بولن دی ٹرائی کر دے ہاں ہاں جرور انگلیش دی پڑھائی کرنی تا چاہی دیا کیونکہ جو بھی بار لے ملکان دے نال کوئی تسیں ٹرانزیکشنز کرنے ہو کوئی وپار کرنا ہوئے کوئی بزنس کرنا ہوئے انگلیش تو بینا تا نہیں ہندہ پر جدو اپنے کرا دے محول دے وچے تے اسے ایتھے میں بھی ٹرائی کر دا ہنا کہ اپنے کار دے وچے ہمیشہ پنجابی بولی دیا کیونکہ اسے نال بچہان تے ہور سارے پروار تے کافی ایفیکٹ پیندہ ہے تے انہوں نے بھی محاورہ ہو جاندہ پنجابی بولن دے اگر تسیں بولو آپ تے او تے ہاں جدہ پوگل ہونا دا سیا کہ اونا دے وکیبلری تے کافی اندیوں نے کھول پر او دا جڑا پرانوسییشن ہے کسے ویلے او گالت کر لیندے ہو کسے جو اور لاکھے کسے ویلے جدہ ہون اپنے اتھے دیا سارنی گال کر دے ہوئے بڑے کاملی گال کر دیا تے او جدہ دوسری جماعت جو دوسری کوئی لینگوش سکھی ہوئے تے اوویسلی او بولنوش کافی جو اور لگ دا ہے تے ہون ساڑھے پروگرام دے رہ گئے ہیں تکریبن بائی تائیمنٹ اگر تسی بھی اپنی کوئی سانج سارنی آل شیئر کرنی چاہو تاں جرور او ون ٹو ون فائی وو ٹو فور تری او فور تے آو اور اپنی سنری آدھان سارنی آل سانجیاں کرو ہاں جی اور جس طرح انہیں دسیا کہ اوٹھے اپنے چرکے بھی چلے گئے وہ بھی کتے دیکھے نہیں پونیاں بھی چلے گئے ہیں اور جتے تک میرا کہا لیکن میں جنی ویری بھی گیاں میں قدی ہوتے کپا جا نرمہ نرمیدہ کھیت نہیں دیکھیا جو ہوندھے انڈیا تو آئے ہیں نا پہلا ہوتے کافی اندے سے گئے تے ہون جنی ویری بھی گیاں تے قدی نہیں دیکھیا اور فڑے وقت دے نہیں دیکھے ہاں ٹھیک ہے ہوتے جے کمبائن ہارویسٹر دینار سب کو شو اکے ویری وڈ بھی لیندے اور گاگو بھی لیندے سارا کر لیندے لائف ایزی تا بنی ہوئی ہے پر اس دے کئیان دے لائف خراب بھی کر دیتی ہے کیونکہ جو چھوٹے فارمرز ہاں جنہاں فارمنگ لینڈ کاٹے ہاں اوہی وڈیاں دی دینار جوڑن دی گال کر دیا انہاں دے نار برابر کام کرن دی گال کر دیا پر اوہ جڑیاں چیزاں جو مشینری وغیرہ کرید دے ہاں تے جو کسٹاں کسٹاں بعد ویچڑے دینیاں پہن دیاں اوہ پوریاں نہیں ہن دیاں اس دا کر کے کافی ہوتے جانے نقصان ہو رہا ہے جو سوئی سائٹ بگرہ کر دیاں کیونکہ انہوں پہلا کوئی انہوں گائیڈ نہیں کر دا کہ تسی کیے لیلوں تک کسٹاں دے سکتے ہو جان نہیں دے سکتے تے اس سے نار جو کے ایجنس ہن وہ کافی فائدہ اٹھا جان دے ہن اور جو بات دے وچے پیسے تے جو فارمر ہے جو کسان ہے انہیں دینے ہیں نا تے ایسا کر کے بھی کافی پرابلم آ رہی ہے تے آج کال دے تو انہوں پتہ ہیا کہ جو محول چال رہے ہوتے آہ او دین لوگ کی کافی دوہی ہے آہ تے آہ ہاں جی حلو جی تسے کون بول رہے اور کتھا بول رہے ہاں جی بہت سواگت ہے تھوڑا جو دس رہا ہے نا تسی پرانیاں گلنا گوکی پا جی بھی دس کے گئے ہاں جی بہت گھٹ پرانیاں گلنا جاتا سہی آئے ہاں جی ٹھیک ہے ہاں جی بہت بہت کشن دا سی ہاں جی ہاں جی میرا انتائی دا جان میں آہ اچھا جی ہاں جی بہت دیکھے ساب کو دیکھیا ٹھیک ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جوڑ کے جان دے ہوں دے ہی بہت بول رہے گرانیاں پاہیاں ہوں دے ہی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی 호 جمانیں اتنا لے سکے ہاں جی ہاں سن رہے ہیں جی سن رہے ہیں تسی کا رو گال ہاں جی ہاں جی ہاں جی بلکل جی صحیح گال تو ہاں جی ہاں جی ہاں جی بلکل جی جو جتے ہونے رکھنا جو دے کرنا ہوتے ہو ہوئی ہونا بلکل جی تینکیو توڑا بڑا اچھا لگا تسی بھی آئے اچھا جی اے سنبیر انہوں نے بھی دسیا کے انہوں نے بھی کافی پرانی یادہ چیتے ہیں اور انہوں نے جانب ہے انیس سو ستائی دا جو کہ کافی سے آنے ہوں اور انہوں نے بہت کچھ دیکھا ہونا اور انہوں نے اپ ٹو پوائنٹ ہے گار سچی بھی ہے کہ او دوں ساتھ جو گھندا سے گا اور انہوں نے تک کال جو گھو ہے کال جو گھنٹی ڈیفینیشن تھا میرے کو ہینے گی تین آئی میں تو انہوں نے دینی ہے کیوں کہ اس جو کہ جو اگے جو ودنا ہے مشینری دے نال جہاں ہو اور جو ڈیویلپمنٹ ہو رہا ہے تین اچھے رواستے کر رہے ہیں سارے پر ہو کہیں چیزیں والا اپوزیٹ ہو رہا ہے اور جو انہوں نے ساتھ جو کہنے دی گال میں نے بڑی اچھی لگی کیونکہ انہوں نے دینے دے بیچ میں تھا ساڑے کرانوں کوئی جندہ جندہ لگا کدھی دیکھیا نہیں سکا تے جو دوں کہ تے جانا بھی تا ہوتا ہے تا ارلڈا کے چل جانا تے بیک دو جہ دے کار بھی جانا تے اپے کھول کے آواز مار لینے اپے کھول کے اندر جا وڑنا تے او چیزیں نہیں رہیا ہون کیونکہ انڈیا دے بچ بھی ہون کافی جندہ جندہ لا کے راہ دیا اپنے کاران دے دورز لاک کر کے راہ دیا کیونکہ محولی ہو جا ہوا ہے تے کافی چیزیں اچھیاں بھی ہو رہی ہیں اور کافی بریاں بھی ہو رہی ہیں تے اوورال جو اگر دیکھا جاوے تا جدہ جدہ بھی ڈیویلپنٹ ہون دیا کسے ملک دے بچ تے ایدہ ہون دیا کئی جدہ پرانے رسم رواج ہون دیا جہاں پرانے روزگار دے ٹائم دے جو آزار ہون دیا مشینری ہون دیا انہوں نے یوز کرنا بند کر دیں دیا نوی مشینری لیا ہون دیا تے انہوں نے کبھی لاب بھی ہون دے کئی کئی کارٹے بھی ہون دیا تے اس نو وے اپ کر کے اگر دیکھا جاوے تا سوچ سمجھ کے جدہ کوئی چیز لینی ہے لے جاوے تا اچھا ہے تے کئی وری تے پھر ایجنٹ بھی تو انہوں نے خراب کر دے تو انہوں نے بدو بدی کہہ دے نہیں نہیں تو اڈا ایس چیز تو بینہ سارنا نہیں گا بدنا یہ ہے وہ ہے اسے واسطے ہی جدہ پھر کارجا سہتے چاڑ جاندہ ہے تے کسان نہ کرو پے نہیں کر رہن دا تے پھر کچھ کام خراب ہو جاندہ پھر سوئے سائیڈ کمیٹ کرنا شروع کر لیں دے ہاں تے اے بھی پر ادھاں تے بچے آج کالا کافی ایجوکیری ڈان تے پر انہوں نے بھی جدوں ٹائم مارا آج بھی ادھوں سور تمہاری جاندی ہیں تے ساڑھا نمبر ہے اگر تسی بھی آپ نے کوئی سنیری یا ساڑھے نال سانجی کرنا چاہو تا چلے آؤ اس نمبر دے اور آکے ساڑھے نال گال بات کرو سانو سناؤ بھی اپنی اور ٹائم بھی نٹھا جا رہا ہے تقریبا سوڑا کمیٹ رہ گئے ہیں اپنے اس پروگرام دے اور وہاں دن آج پہ اچھے ایک اور چیز دیکھی سی اور میرا خیال ہے کہ تسی شاید جو میرے پچھے پٹھی لگی ہے ادلے پاسے اور دیکھ رہے ہونے ہیں اور میرے دسوں کے کہنے کہنے انہ پٹھیان دی یوز کیتی ہے کہنے کہنے انہ پٹھیان تو دانے پناہے ہن اور تسی کیڑے کیڑے دانے پناہے ہن اور ایک ہور ویکن دے ہن دیا کہ جدوں کوئی دانے پونکے گرم گرم وہ کیڑے دانے ہن دیا جنہ دے بچ گوڑ جا سکر پا کے تسی انہوں نکھانے ہیں تے میرا خیال ہے کہ میرے ویر پینڈ پر آکے جو پہلا دے آئے ہیں پرانے ہن جنہیں نے یوز کیتا ہے تے وہ جرور انہوں چہتا ہوگا بیبیاں نے بھی چہتا ہوگا کہ کیڑی چیز دے بچ گوڑ جا سکر پا کے مگر وہ اچھے گرم برم دانے کھاندے ہندے سی تاں چلو دیکھ دیں ہاں کہ کون کون اس چیزہ جواب سا نہ دندہ ہے اور باقی ہور ہاں جی میں ہونے کسے بھی لے کوئی ادھان کریا کرنا بھی کوئی نہ کوئی کوئی کوئیسٹن لے کے آیا کروں گا جیڑا کہ تجھے سارے انہوں تو انہوں سوچنا پی آ کروں گا کہ جواب کی ہو سکتا پرانی سنہری یاد دا پھر تو انہوں بھی کوش چیتے آ جا کروں گے تے ہاں جی اور ایک جو ہندی سی اپنے کالب دے نال ایک چیز سے لکھیا جاندہ سگا وہ ہو بنی ہندی سگی اپنی لکڑ دی بنی ہندی سگی تے اس تے ایک کوئی پینٹ جا فیر دے ہندے سگی اس نو کلین کارنوں دس سو ہاں وہ فٹی تے جو جو لوندے ہندے سگی انہوں کی کہندے ہیں اور میں نے بڑا اچھا لگے گا اگر شاید کہیں انہوں چیتہ ہوئے گا کہیں انہوں چیتہ نہیں بھی ہوئے گا بھی انہوں کی کہندے سی جیسے ناڑ جو پینٹ بار گی چیز پھٹی جو تے لائی جاندی سی اور وہ کس طرح لائی جاندی سی یہ بھی کوئی ایکسپلین کرے نمبر ہے ساڑا وان ٹو وان فائی وار ٹو فور تری او فور چیتہ ہوئے گا کہیں انہوں پر کسے بھی لے کئی تھوڑا جا شرما جاندے ہیں ہان جی تسے کون بول دے اور کتھو بول رہے ہیں اسی جی ناگی ناگیوں نہیں بول دے بولو ہم تنسا ہان جی نگا سواگ دے تو آڈا جی ہان جی انہوں نے کہندے ہوں کہ کانک دے بیچ ہاں جی گرم گرم چیز ہن دیسی نا کپڑے دے بے چپا کے گوڑ پا جانا ہاں جی بڑا اچھا لگا جی تسیہ صحیح جواب دیتا اور وہ گرم گرم کھان دا جو سواد ہندہ نا تو سیہتھے جو مرجی کھائی جا وہ سواد نہیں مڑ کے ملنا ہاں نہیں جی ہاں جی اور پہنٹ ہی اور کوئی سناؤں گے تسیہ کوئی گال بات پرانی نہیں نہیں ہاں کوئی نہیں جو فٹی دے ہوتے جیس چیز نے راڑا کوئی پینٹیا لائے جاندہ سی انہوں کی کہندے سی اور جدو وہ لونو فٹی تے لونو انہوں کی کہن دیا اے دو سوال ہو گیا آہ تے آہ ہاں جی اور میرا خیال ہے کہ کئی میرے ویرہ پہنا پرامان اے بھی یاد ہوئے گا کہ جدو آہ جی ہلو جی تسے کون بول رہے ہیں اور کتھو بول رہے ہیں آسی آسی ویسٹ پرام تا بول دیا ہے ہاں جی ویلکم ہے تو آڈا جی ویسٹ پرام آہ ہاں جی دوسروں سن رہے ہیں تو سارے سن رہے ہیں جی آہ کیا آہ جی کہتے پوچھ دے سوال ہو گئی جی لکری ہوتے لون دے سی پینٹ بانگو اور جی گاچ نہیں ہندی سی پھیر ہو تو فٹی ہوتے لکھائی کاب دے سی پیچھے لے جو آنے سے ہاں جی ہاں جی تاہ او جدو فٹی دے ہوتے جڑا وہ پینٹ جا لون دے ہندے سی انہوں کی کہندے سی گاچ نہیں کہندے سی گاچ نہیں کہندے سی بس آگ coconut پوچھ دے ہندے سی گے ہیں جی 府 جی خے پہدے سی مرکو جی تو سی بھی گاچ نہیں پوچھ دے ہندے سی فٹی ہنو کہ ہن جی ہان جی ہاں جی ٹے انہوں کینہ سے لگہ دا سی ہہاں جی ہاں جی تے انہوں کینہ سے لگہ دا سکر نو آج کال نہیں پتا جی کیونکہ وہ ٹائم چلا گیا بہت اچھے ہم دے سکے وہ کامی ہے پہلے سوئے اٹھ کے چنگ آجی چنگ آجی بہت بہت جوڑی چیز فٹی نو لہو دے ہوندے سی گاچنی کیا جاندہ سی گاچنی دیرال فٹی پوچی جاندی سی تقریباً اگر جو چنگی ہوندی سی گی تاو پنجاً دسان منٹہ دے چی فٹی اقدام سوک جاندی سکی اور اوٹے کوئی مطلب ایک ہور چیزا کے جدوں اوٹے لکھ دے ہندے سکے کہ قدی اور شائی کھلر دی نیسی ہندی ہو جاتے اور شائی بھی اس طرح دی کاری جو ہندے سکے کالب دنال جیسنا لکھ دے ہندے سکے تے میں نو بھی کافی سٹرینج لاگ دا سکے کیونکہ انیس سو کارٹ دے وچہ دوسی افریقہ تو انڈیا گئے ہیں تاں اوٹے سانو بھی فٹی دے اوٹے لکھنا پہندہ سکے تے اوٹ کافی سٹرینج ہے محسوس ہندہ سکے پر اچھا بھی لاگ دا سکے ساڑھے واسے کوئی نمی چیز سکے اور اوٹ دے نال اور پھر پین اور جیڑا ہورڈر اور نب دے نال جیڑے وڈیاں کلاساں وڈے ہندے سان اوٹ دوا تے شاہی پاکے تے انہوں نے ہورڈر دے نال لکھ دے ہندے سکے اوٹ دے کوئی ہورڈر کوئی پین پونندہ سکا کہ ٹیچر رو ورطن نہیں سکے دے ہندے اوٹ کہندے ہندے سکے کہ تاڈی جی اگر اچھی لکھائی تسی کارنی سکھنی ہے چاہے تے کالم نہ لکھو اور چاہے پین جیڑا ہورڈر اور نب دے نال جی پیپر تے لکھنا تے اوہ لکھو تے تاڈی جیڑے لکھائی ہے اوہ اچھی ہوئے گی اور گال بھی انہوں نے صحیح سکی تے آج کئی کوش دسکس کر لیا پین کر لیا کپا کر لیا نرما کر لیا اور کھو دیاں کتے دیاں ٹلیاں کتے دی آواز بھی پوگل ہونا نے چنگی طرح داستی تھی اور کھو دیاں ٹلیاں دی اور بولدان دے جوڑیاں جو جان دیاں ہن کھو دے اور انہ دی بھی آواز تے ایس ساریاں پرانی یادہ ہن ساریاں ہن ایک خجانہ ساڑے لوکاں کو جو سیاڑے ہن بہت کچھ پریا ہویا ہے پر پتہ نہیں کیوں نہیں وہ اپنا جو خجانہ ساڑے نار سانجا کرنا چاہوں دے چلو انہ دے مارجی اور کئی کہ آواز جان دے داست جان دے بڑا اچھا لگ دا انہ دے گال بات کر کے اصلی پوگل ہونا نے کافی خجانہ ہے کٹھا کیتا ہویا کافتہ دے روپ دے وچ جو دو ہی انہ دے رکھ لگ دا ہے جرور اور ساڑے پروگرم دے جا کے سارنا سانجیاں کر دے ہن تے بڑا اچھا لگ دا ہے اور او ہوئی او دوں انہیں سال چاڑی پیجا سال جو ساڑا برین ہے وہ پچھے چل جان دا جو دے ایک آفتہ سن دے ہیں جہاں پھر کوئی ادھا گال بات کر دا ہے اس بارے تے ہون اگر گال بکتی جاوے کہ انڈیا تے بچ کھیل دے ہن دے سکے پٹھو کھیلنا چھے ٹینی کھیلنا کبڑی کھیلنا پھر والی بول ہن دا سکا ہواکی ہن دے سکے ہواکیاں تے ہوتے کریدن نو تے او دوں انہیں مایا تاننے سکے ہن دا تے تو دیا جو شٹیاں ہن دیا سکے ہوا جڑی گانڈ والی ہونی او کاٹھ لینے اور او دے ہواکی بنا کے خود دے نال کھیلنا تے او بھی کافی یادہوں بھی ہیں گیاں کیونکہ ادنا کھیلی دا ہن دا سکا اور جو کبڑی کھیل دے ہن دے سکے او بھی شام نو میرا خیال کوئی پینڈ ایسا ہن دا سکا جنہیں بچے جو اپنا کوتوں پٹھے پٹھے لے آکے سارا اپنا کام کومن بیڑ کے جو باہر جاکے کبڑی نیسی کھیل دے ہن دے تقریبا جو کام کومن بیڑ کے اپنا تے پھر کھیلنا شروع کر دے ہن دے سکے پھر نارنو کے جانا تے اپنے پرشادہ وغیرہ پھر بگرو شک دے ہن دے سکے تے اے ہو جیاں کافی پرانیاں یادہ ہن اور اگر میں سنائی جاما تے میں نو تھوڑا جا ہو جان دا کہ اے پروگرام تا ہے تو اڈیاں یادہ سنن دا تو اڈیاں تسی شیئر کرو اپنیاں یادہ آکھے تے اچھا لگے گا سارے سنوڑا جانے ہو میں نو بھی تے ہاں جی ہون کچھ چھے کومنٹ رہ گے ہن کہ ایک دا کال جے اور کسی نے کارنی چاہو تا جرور آو اور اپنی پرانی یاد سانجی کرو تے اکوری پھر میں توانو یاد دلا دمہ کہ قربان نے دی مسال دنیا دے سب تو چھوٹے عمر ویچ شیئید ہونوالے سیب جا دا بابا فتح سنگ جی ہونا دا جانم دے آڑا سگا بارہ دسمبر نو اور ایس دیا ایک ویری پھر سارے جگت نو بہت بہت بدائیاں کیونکہ اے پی جو ہسٹری دا پارٹ ہے اور جرور اپنے بچیاں بھی دسانا چاہی دا ہے کہ اے انہوں نے شہید دی کیوں پائی سگی تے بڑا اچھا لگا اور کیونکہ اے انٹرنیٹ دی جو دین ہے کیونکہ اے ساریاں چیز جہاں سانو دین بہ دین اے پتہ لگتا جاندہ اگے تے پہلا کچھ ہسٹری بوکس فولنیاں پہندیاں سی جہاں کچھ تے ہون انٹرنیٹ تے ہر ایک سریج نو تسی لے سکتے ہوں اور بچے بھی کافی ہے تے ریسرچ کردے ہاں جس طرح کہ اپنے سہر اڑتے جو بچے ہاں پڑھ دے ہاں سٹڈی کردے ہاں او بھی کافی اس چیز بارے انفرمیشن پہیتے رہن دے ساریاں نو آپ سوچی ایک دو جانوے اور ساڑے پہلا تاں اے دا ہندے سی کی چاہے تے ہسٹری بوکس فولنیاں پہندیاں سی جائے پھر ساڑے جو اپنے گیانی جہاں کھیٹن کار ہندے سان اوہو داستے ہندے سی اینا چیزیں بارے قطع کردے ہندے سی اینا بارے اور یہاں پھر جو ٹاڈی وارانگوں دے ہندے سائیں تے انہاں تو پتہ لگ دا سگا اور ہن بھی ویسے کافی جو گائے کھان ٹاڈی ہان اینا بارے جرور داستے ہندے پر اہو ہون مہاوالی اتنا دا ہو گیا کہ اس ٹی جا کے سون دا ٹائم نہیں ہے تے پرماتما کے ہی ارداس ہے کہ یہ جو کرونا وارس ہے اے تھوڑا جا اے تھل پاوے تے باقی دا نورمل ہووے تے باقی اس دے نارڈ کئی ان لوگ کا زندگیاں بدل گئی یہاں اور اے ہی جو کئی چیزہ ہن جنہاں چھڑے چکے ہن پا ہن اے سال دے بچ تقریبا ہن فیبری واری مارچوں لے کے ہن تک جو اٹھ دس مینے بیتے ہن اور او مڑ کے ہن سٹارٹ نہیں ہونی ہے تک سی دیکھ لیو کیونکہ جو رسم رواج ہن دے سن کئی بند بھی کتے جا رہے ہن کٹھے لوگ کی کٹھے نہیں ہن دے اور ایدہ کافی ایفیکٹ ہویا اور زندگیاں لوگ کھان دیاں بدل گئی یہاں اس دے نارڈ اور جو کہ اگر کامکار کرندہ ٹانگ بھی سے گا جیڑے کہ ہر ایک کوئی آفیس سے بچ کام کردہ سے گا تے ہون جنہیں بھی کران تو آفیس کام جنہیں شروع کیتا ہویا تے جو کمپنیز واریاں انہیں بھی دیکھا کہ اے جو ساڑی آفیس پیس کافی ویلی ہو جان دیا اور اگر کرو ہی ہو سکے تاں جرور تقریباً مجارٹی جو کرو کر رہے ہیں انہوں نے تو کہہ دیتا گیا ہے کہ جنوری فارپری دیوجہ پھر دیکھاں گے کہ تسی اب آفیس آنا ہے جو نہیں یا پھر کرو ہی کام کرنا ہے تے کافی کچھ چینج ہو چکا ہے تے جنہیں ہو سکے تسی آپ کو اپنا خیال رکھو جو اپنا جو سوسل ڈسٹنس ہے ہو رکھو اور اپنی صدہ خیال رکھو کیونکہ جنہیں تسی آپ بچا کروں گے انہیں تو اڈیواز سے اچھا ہے کسے نے تا کوئی کارنا نہیں تو اڈیواز سے بچا اور کیونکہ جو بماری ایسی ہے پاہ میں کہہ ہی رہا ہے کہ دا ویکسینیشن لب پیا پر اوہ حالے تک اینہ تو میرا خیال پروف تا ہویا نہیں گا کہ اوہ چال رہا کے نہیں چال رہا اور انہوں ٹائم لگے گا اوہ دے پتہ لگنا نہیں کہ کیوں اے کام کار رہا جنہیں کار رہا سائنس تے جنہیں بڑھایا ہے انہیں تے کہنا ہے پرماتمہ کرے کہ اوہ کام کرے اور پھر جو ساڑی لائف سارے ہندی نورمل ہوئے اور پرماتمہ گرداز ہے کہ ایس پیڑی مماری تو سارے ہندوں دور رکھے اور سارے ہندوں یہ بھی گجارش ہے کہ آپ بھی تسی ازہ خیال رکھو کیونکہ تسی اپنے نمبر وان دا جو تسی ہو نا نمبر وان دا خیال رکھو تے اپنا بھی خیال رکھو اور اگر ہو سکے تے اپنے آنڈیاں گوانڈیاں دا بھی خیال رکھو تے میرے پروگرام دا تقریباً ہونا ڈیڑھ کومنٹ رہندہ ہے اور جڑے جڑے بھی کالر بیرانے میرے پینا پرامانے آج کالز کیتے ہیں انہیں سارے ہندہ تے دلو شکر گجار ہاں تینکیو انہیں سارے ہندہ اور میں نو امید روے گی کہ اگلے آفتے بھی تسی میرے نال ایسے طرح ہی آکے جڑوں گے اور اپنیاں سنیری یادہ سارے نال سانجیاں کروں گے اور میں بھی کچھ نوٹس کر کے لے ہوں گا اپنیاں سنیری یادہ کیونکہ اگر نوٹس کیتے ہیں جانتاں اور انہوں دسن بچ بھی کافی ایزی ہو جاندی ہے اور تو دی میمری بھی جا کر لی کچھ نکچ میں لے کے آنگا تاکہ تو انہوں بھی تھوڑا جا گائیڈ جتا جاوے کچھ نکچ یاد کرائے جاوے تاکہ تو یہ سارے نال ایس پروگرام دے بچ جڑوں تے ہاں جی اور کانشی ٹی وی دی ٹیم دا جو کنٹرول سینٹر بچ ہن انہوں دا بہت بہت تانواد ہے جنہوں نے کہ اے پروگرام میں جو اتھے کر رہے ہیں اے توڑے کراندے بچ تک پچھایا اور ٹائم بھی ہون داس پارہ سیکنڈ رہ گئے ہیں تے توڑے سارے اندر تانواد کردہ ہویا میں اتھے ہی پروگرام بند کردہ ہاں اور اسے نال آپ کو اپنا خیال رکھنا اور بائی بائی بائی